بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.5 شروع کریں گے یہ جو ہے یہ پیج ون فیفٹی سکس پہ ہے کوئیسن نمبر 1 اس میں ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے ایک اینگل بتائیں اور کہہ رہے ہیں کہ باقی بتا دیں یہ ایک لائن ہے اے بی اور ایک لائن ہے دونوں لائن ہے یہ گیون ہے کہ لائن اے بی پیرلل ہے سی ڈی کے یہ گیون ہے اب ایک لائن ان کو کاٹ رہی ہے پھر انہیں کچھ اینگل کے نام دیئے ہیں یہ ون یہ یہ 3 یہ 4 5 6 7 8 اب اینگل 2 جو ہے وہ 70 دگری کا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے کے سارے اینگل بتائیں اب اینگل 270 کا ہے تو اینگل 1 پلاس 2 یہ کیا ہوں گے 180 ہوں گے کیونکہ یہ ایک لائن کے اوپر آتی ہے سپلیمنٹری ہیں اس سے کیا نتیجہ نکل دا ہے کہ اینگل 1 کس کے ایک اول ہے 180 80 minus 70 تو 110 تو یہ 70 ڈگریز کا ہے یہ 110 ڈگریز کا ہے ٹھیک ہے جی اب Angle 2 اور 3 vertical angles ہیں Angle 3 is equal to angle 2 تو یہ بھی 70 ڈگریز کا ہو گیا ٹھیک ہے جی Angle 1 اور Angle 4 برابر ہیں تو یہ بھی 110 کا پھر ہو گیا vertical angles ہیں اب Angle 2 Angle 6 کے equal ہے Angle 2 Angle 6 Angle 6 کے equal ہے Angle 6 کیوں اس لیے کہ یہ all وہ ہیں corresponding angles ہیں of parallel lines تو اس کا مطلب کیا ہوگیا کہ Angle 6 بھی 70 ہو گیا یہ 70 ہے 7 بھی vertical angles ہیں اچھا یہ 110 angle 1 تو 5 چونکہ اسی reasoning کے دو parallel lines کہ یہ بنتے ہیں کون ساں بنتے ہیں یہ 110 ہو گیا یہ سوال کہ آپ سارے angles ملوم ملوم کر لیا question number 2 دیکھتے ہیں کہ دو angles ان کی arms پارلل ہوں فرض کہ یہ ایک angle ہے A B C اور ایک اور angle پارلل D E F اگر ان کے جو corresponding سائیڈیں ہیں وہ parallel ہوں یعنی کہ یہ چیز اس کے parallel اور یہ اس کے parallel اور ان کے arms کی direction یہ اس سائیڈ میں چاہے یہ ایک ہی سائیڈ پہ ہوں یا مخالف سائیڈ پہ ہوں اب A B D لیکن اس کی direction الٹی بھی سکتی ہے بجائے D E اسی direction میں اوپر کو جا رہا ہے وہ نیچے کو بھی جا سکتا ہے تب ہی تو وہ parallel ہو سکتا ہے چاہے وہ یہ ایک ہی direction میں ہوں یا الٹی direction میں اور اسی طرح B C E F یہ ایک ہی direction میں ہوں چاہے الٹی direction میں ہوں کیا وہ یہ رہے ہیں کہ یہ angle اور یہ angle جو ہے نا وہ congruent ہوتے ہیں یہ آپ نے پروف کرنا اب اس دور دور angles کو رکھیں گے تو ہمارے لئے کچھ compare کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے تو ان کو ہم ایک ڈیفرنٹ طریقے سے draw کرتے ہیں ایک angle یہ لے لیتے ہیں A B sorry A B C اور دوسرے angle اس کے ساتھ کر کے بناتے ہیں تاکہ ہم کچھ Theorems کو use D E F تو ہم نے یہ ثابت کرنا کہ angle 1 angle 2 کے ایک والا ہے ٹھیک ہے جی اب کٹ کر دیا نا اس سے دیکھیں دو لائنیں یہ پیرلل ہوں گئی ایک لائن کو کٹ کر رہی تو ہم Theorem کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دو لائنیں ایک طرح سے پیرلل ہیں اور یہ ان کو لائن کٹ کر رہی تو ہم ادھر بھی Theorem کو استعمال کر سکتے ہیں اس آنگل کو میں فرض کریں ثری کہہ لیتا ہوں میں نے پروو یہ کرنا کہ angle 1 جو ہے وہ congruent ہے angle 2 اور کے لائن کو کٹ کریں تو کیون کیون میرے پاس یہ ہے کہ A B پیرلل ہے E D کے A B یا B اگر آپ ایسا چاہئے مجھے گلت لکھا میں نے میں نے ایک طرح سے رے بنتی ہے تو B A پیرلل ہے ای ای ڈی کے انہوں نے بتایا نا کہ ان کے آمز پیرلل ہیں تو یہ گیون ہے اسی طرح بی سی پیرلل ہے ای ای ایف کے یہ بھی گیون ہے اچھا اب یہ دیکھیں کہ اینگل ون اینگل ٹو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کانگرینٹ ہے اب دیکھیں اینگل ون اینگل ٹری کے کانگرینٹ ہے نا کیونکہ یہ دو لائنیں ان کو یہ لائن کروس کر رہی ہے اور یہ کیا بنتے ہیں کورسپونڈنگ اینگلز کا ایک پیر بنتا کہ اینگل ون کانگرینٹ ہے اینگل ٹھیک ہے کیونکہ کورسپونڈنگ اینگلز اینگلز آف پیرلل لائنز یا ریز کر لیں ب ا اینڈ ای ڈ اچھا اب اگر ہم 3 کو 2 کے ایکوال ثابت کر دیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے ایکوال ثابت ہو جائیں گے اب دیکھیں اب یہ لائن ہے اور یہ لائن ہے پیرلل ہے گیون ہے ان کو یہ لائن کارٹری یہ اور یہ پھر کورسپونڈنگ اینگلز بن جاتے ہیں نا تو اینگل ٹھیک ہے اینگل ٹو کے کیا ریزن ہے وہی ریزن ہیں کن لائنز کے ساتھ بی سی اینڈ ای ای ایف تو اب کیا ہوگا کہ اینگل ٹو کو ہم نے 3 کے کانگرنٹ ثابت کر دیا 3 کو ٹو کے ثابت کر دیا تو اگر فرض کرو کہ اس سٹیٹمنٹ کو میں ٹو کہہ لیتا ہوں اس کو ٹو کہہ لیتا ہوں دن فروم ون اینڈ ٹو اینگل ٹو اینگل ٹو اینگل ٹو اب یہ ہم نے ایک پارٹ پروف کیا جس میں ان اینگلز کے جو آمز ہیں ان کی ڈریکشن ایک ہے اب مجھے یہ ڈریکشن الٹی کر کے بھی کرنا پڑے گا تو فرض کریں کہ آپ اسی طرح ایسے کر کے بناتے ہیں اے بی سی اس اینگل کو میں اینگل ون کہہ لیتا ہوں اب مجھے کاٹنا ضرور ہے تاکہ نہ بات کرنا آسان ہو ایسے کر کے پھر کر لیتا ہوں اس کو میں سی اے بی سی سر یہ ڈی ہونا چاہیے پھر ڈی ای اور ایف کہہ لیتا ہوں تو دیکھیں یہ لائن اور یہ لائن پیرلل ڈریکشن مختلف ہے بی سی اور ای ڈی پیرلل صرف ڈریکشن مختلف ہے تو میں نے ثابت کرنا کہ اینگل ون اور اینگل ٹو برابر ہیں یہ مجھے ثابت کرنا آچھا تھی تو اس میں ہمیں تو پروف کیا ہے کہ اینگل ون اس کانگرنٹو اینگل ٹو گیون کیا ہے گیون میں یہ ہے کہ بی اے پیرلل ہے ای ایف کے اور بی سی پیرلل ہے ای ڈی کے اب دیکھیں اینگل ون اور اینگل ٹو کو ہم نے کمپیر کرنا تو درمیان میں اگر ہم کسی اور اینگل کے ساتھ نے جیسے پچھلے والے پارٹ میں کیا تھا کہ درمیان میں کسی اینگل کی ایکول دونوں کو ثابت کر دیں تو پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ایکول ثابت ہو جائیں گے ہو سکتا نایسا تو فرس میں اس اینگل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ شاید بات بن جا مجھے پتا نہیں لیکن فرس میں 3 کہتا ہوں اب یہ لائن اور یہ لائن پیرلل لائن ہیں ان کو یہ لائن کٹ کر رہی ہے یہ اینگل وان اور اینگل 3 کیا ہیں اینگل وان کونگرینٹ اینگل 3 کے کیونکہ یہ کورسپونڈنگ اینگلز ہیں اور کس کے بی سی جو کہ پیرلل ہے ای ڈی کے اب کیا میں 2 کو 3 کے ایکول ثابت کر سکتا ہوں بلکل کیونکہ یہ کہا یہ لائن اور یہ لائن پیرلل ہیں یہ اور یہ آلٹرنیٹ اینگلز ہیں متبادلہ زاوی ہیں تو یہ اینگل اس اینگل کی ایکول ہے اینگل 3 کونگرینٹ ہے اینگل 2 کے کیوں کہ آلٹرنیٹ اینگلز ہیں متبادلہ زاوی ہیں کن کے لائنوں کے ای ڈی کے جو کہ پیرلل ہے بی سی کے اس سٹیٹمنٹ سے اور اس سٹیٹمنٹ سے میں کیا نتیجہ نکالتا ہوں کہ اینگل 1 کونگرینٹ ہے اینگل 2 کے قویسن آپ کا حال ہو گیا اب نیکس قویسن دیکھتے ہیں قویسن نمبر 3 اس میں انہوں نے پیچھلے قویسن کو تھوڑا سا مروڑ تھوڑ کے بیان کی ہے اس میں یہ کہا کہ دو اینگل ہیں اسی طرح اے بی سی اب دوسرا جو اینگل ہیں ان کی جو کورسپونڈنگ سائڈیں تو پیرلل ہیں لیکن ایک سائڈ اسی ڈیریکشن میں فرض کریں کہ یہ کر کے اس کے پیرلل آگئی یا میں اس کو اوپر کر کے بنا لیتا ہوں دیکھیں دوسرا اینگل یہ ابھی بھی میرا خلط تھوڑا سا اوپر کر دوں تو بہتر ہے کام کرنا آسان ہوگا ایسے اور ایک سائڈ اس دوسرے اینگل کی اسی ڈیریکشن میں پیرلل تو ہے ہی ہے اس کی ڈیریکشن میں ڈی ای کہہ لیتا ہوں اور دوسرا والا جو عام ہے وہ اپوسٹ ڈیریکشن میں تو اس اینگل کا ادھر ہے تو اس کا ادھر ہے لیکن ہے پیرلل ہی ٹھیک ہے جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل سپلیمنٹری ہوں گے اینگل ون اور اینگل ٹو کیا ہوں گے سپلیمنٹری اینگل ہوں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ثابت کرنا ہے اچھا دی اب اینگل ون یہ دیکھیں یہ پیرلل لائن ہے یہ پیرلل لائن ہے یہ اس کو کاٹ رہی ہے اینگل ون اور ادھر میں ایک اور اینگل بنا لوں اینگل ٹھری تو اینگل ون کانگرینٹ ہوگا نا اینگل ٹھری کے کیونکہ یہ کیا آتے ہیں کارسپونڈنگ انگلز آ جاتے ہیں آف ان لائن ہوں گے اس لائن کا اور اس لائن کا آتا ہے تو یہ آئیں گے آف ب ا جو کہ پیرلل ہے ڈی ایف کے اینگل ٹھری ایف کے ان لائن ایف کے انھ ستا ہے کیا انگل ٹھو ایف کے اندھر اینگل سپلیمنٹری انگلز ہیں بلکل ہیں کیونکہ ہم نے آپ یاد ہوگا کہ یہ ہم نے ایک سوال کیا تھا یا ایک شاید وہ کوئی ریزرل تھا اس کو بارال دوبارہ دیکھتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے وہ جب ہم نے تیورم نمبر فائف کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر دو لائنیں پیرلل ہوں تو ان کے جو کاٹنے والا لیٹر ہوتا خط ہوتا سوری خط کا میں نے انگلیس میں لیٹر کر دیا کہ اگر دو لائنیں ہوں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ دو لائنیں ہوں تو ان کو اگر کوئی خط کاٹے تو اندر کے دو زاوی ہوتے ہیں یہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں یہ ہم نے تیورم فائف کے انڈ میں ایک ڈیزرلٹ نکالا تھا تو اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے دی ای اب جو ہے وہ پیرلل ہے بی سی کے اور یہ دونوں اندرونی زاوی ہیں ایک ہی طرف کے تو یہ سپلیمنٹری ہیں بات ختم ہو گئی تو آپ کہہ دیں کہ اینگل ٹو پلس اینگل ٹھری جو ہے وہ کیا ہے ایو اس کو ٹو وان ایٹی ڈگری کیوں کہ یہ ہیں انٹیرئر انگلز اندرونی زاوی ہیں اور آف presume آف لائن یہ والی f df which cuts two parallel lines کون کونسی یہ لائن اور یہ لائن d e دی اور بی سی پیرلل لائن ہے یہ لائن اس کو کاٹ رہی ہے اور یہ ان کے دونوں اندر کے ایک ہی طرف کے انٹیریر ہنگل سے یہ وان ایٹی کے ہوتے ہیں اب جناب اس کو اور اس کو میں ملا ہوں کہ وان ثری کے کانگروینٹ ہے تو اس کو میں اس سے کہ اگر ویشن اپورٹ کرلوں تو تو پلس اپ تھیری کی جب میں وان لگا دیتا ہوں تو کیا ہوگا یہ بھی وان ایٹی ہو گیا تو یہ آپ نے پروف کر دیا کہ یہ سپلیمنٹ فری ہنگل سے اس کے ساتھ ہی یہ ایکسسائز ختم ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر سکس کریں گے اسلام علیکم